یوٹیوب چینل علمی اساسہ پر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج بڑی بریکنگ نیوز اور خوش خبری کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں آزمین حاج کے لیے بڑی خوش خبری ہے کہ حکومت نے سرکاری حاج سکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا ہے یہ درخواستوں کی وصولی جو آج سے شروع ہے کب تک جاری رہے گی اور اس سکیم کے تحت کتنے لوگ فریضہ حاج ادا کر سکیں گے انہی باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة واسلام علی رسول القریم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خرید سے ہوں گے اور زندگی کی حقیقی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہی ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب خبر کی تفصیل کے مطابق سرکاری حاج سکیم کے لیے حاج درخواستوں کی وصولی آج سے شروع آئندہ سال 89605 سرکاری حاج سکیم کے تحت حجاج اکرام حاج ادا کر سکیں گے پاکستان میں حاج درخواستوں کی وصولی آج سے شروع ہو گئی ہے وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق سرکاری حاج سکیم کے تحت حاج درخواستوں کی وصولی آج 27 نومبر سے 12 دسمبر تک جاری رہے گی آئندہ برس 89605 پاکستانی سرکاری سکیم کے تحت فریضہ حاج ادا کر سکیں گے پہلی بار خواتین محرم کے بغیر حاج ادا کر سکیں گے مکررہ تعداد سے زائد درخواستیں محصول ہونے کی صورت میں قرآندازی کی جائے گی سپانشر شیف سکیم کے تحت پچی ہزار کا کوٹہ مختص کیا گیا ہے سپانشر شیف سکیم کے تحت درخواستیں ڈالرز کے ہمراہ بیرون ملک سے جمع کرانا ہوں گی سپانشر شیف سکیم کے تحت درخواستہ ہندہ یا ان کے عزیز رشتہ دار قرآندازی سے مستثنہ ہوں گے وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ حاج درخواستیں دسمبر دو ہزار چوبیس تک کارآمد شناختی کارڈ پر جمع کرائی جا سکتی ہیں یاد رہے کہ ستائیس نومبر سے درخواستیں جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو بارہ دسمبر تک جاری رہے گا یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ حاج سے متعلق سرکاری سکیم کے تحت حاج درخواستوں کی وصولی شروع کر دی گئی ہے نواسی ہزار چھے سو پانچ افراد فریضہ حاج ادا کر سکیں گے سرکاری سکیم کے تحت امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگتار نوٹفکیشنز آپ دوستوں تک بار وقت پہنچتے رہیں امید کرتے ہیں آپ ہمیں بھی اپنی دعویوں میں یاد رکھیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو